اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامائن آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے ایک صفاتی نام کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجارب ہے اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں کیونکہ یہ اللہ کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے اس لئے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو سامین یا لطیف اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے اے نرمی کرنے والا اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے ان سے نرمی سے پیش آتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا اس نے حکیموں کو حکمت سے علماء کرام کو علم سے نوازا یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نوازا اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے اس معنی کے لحاظ سے اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے جیسے پھول کی حشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا لطیف ہے اتنا نرم دل ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی بخش دیتا ہے اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے مگر جو اسے اس اسم مبارک سے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے اپنی نرم دلی سے اس کی ہر دعا کو سنتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزاری شیعہ کمیٹ ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارڈنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو کس وقت کرنا ہے کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں یہ وظیفہ میرے ان تمام بہنبائیوں کے لیے ہے جو چکتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو اور ان کے سارے کام درست ہو جائیں تو وہ لوگ یا لطیفو کو نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ ورد کریں اور اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے ہر کام میں درستگی ہوگی دوسرا وظیفہ میرے ان تمام بہنبائیوں کے لیے ہے جو کہ کسی دکھ کی وجہ سے کی وجہ سے رنج و غم میں تکلیف میں پریشانی میں یا روزگار سے محروم ہے ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے یا کم آمدنی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ لوگ اپنے مقصد کو اپنے مطلب کو اپنی حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر ایک سو مرتبہ یا لطیفو کا غرد کریں اور اس کے اول آخر درود ابراہیم کو تین تین مرتبہ لازم پڑیں انشاءاللہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی اور جو بھی پریشانی دکھ مصیبت رنج و غم تکالیف ہوں گی وہ بھی ہتم ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہ وظیفہ میرے ان تمام بہنبائیوں کے لیے ہے جو کہ بیٹیوں کے رشتے اور نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لوگ بھی باوضو ہو کر ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ یا لطیفو کا غرد کریں اول آخر درود ابراہیم کو لازم پڑیں انشاءاللہ ان کے بیٹیوں کے رشتے بھی اچھے ہوں گے اور ان کے نصیب بھی اچھے ہوں گے لیکن عمل آپ نے پوری نیت سے کرنا ہے پورے یقین سے کرنا ہے تب ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا یہ وظیفہ میرے ان تمام بہنبائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے شفا ملے ہر مصیبت سے انہیں چھٹکارا ملے پریشانیوں سے نجات ملے بیماریوں سے انہیں نجات ملے تو وہ لوگ بھی دن میں کسی وقت بھی چلتے پھرتے یا لطیفو کا ایک سو مرتبہ ورد کریں اول آہیت درود ابراہیم کو لازم پڑے انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی اس لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پوری نیت سے کریں پورے یقین سے کریں اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو سامن جتے بھی میں نے آج آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیے آپ ان وظائف کو ان عمل کو اس صفاتی نام کو دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ لازم کرنا ہے اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ اس کام میں آسانی ہوگی اور آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کو کام میں آسانی بھی ملے گی اس لیے آپ نے اس عمل اس عمل کو اس وظیفے کو پوری نیت سے کرنا ہے پورے یقین سے کرنا ہے تب ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا تو سامین یہ تھی یا لطیفو کو پڑھنے کی فضیلتوں برکات معنی اور معفوم اور چند چھوٹے چھوٹے وظائف جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ